بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہم چار انساری بہن بھائی کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے لئے چکن بریانی بنانے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ملاد کے لئے تیار ہو رہی ہے تو بہت ہی محبت اور چاہت کے ساتھ ہم سب مل کے آج کچن میں ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ماریا انساری اسلام علیکم اور میرا چینل ہے ماریا انساری فوٹ سیکرٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں انیبان ساری کچن بید انیبان ساری اور میں ہوں فیاضن ساری فوٹ سیکرٹس اور یہ ویڈیو آپ فیاضن ساری فوٹ سیکرٹس پہ ہی دیکھ رہے ہیں اس وقت تو بہت ہی مطلب اچھا لگتا ہے جب ہم اللہ کی راہ میں پکارے ہوتے ہیں تو ایک بڑی اندر سے روحانی سے خوشی ملتی ہے تو ہم سب ہیں تو اس لئے آپ سب سے بات کر رہے ہیں تو اپنی محبت دکھا دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے باقیوں کے لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ریسی بھی کوئی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے لی ہے بڑی سی کڑائی کیونکہ ہم بنا رہے ہیں ملاد کے لیے تو اس میں ڈیر کپ ڈالیں گے ککنگ آئل کا اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے تین بڑے سائز کے کٹے ہوئے پیاز اور ہمارے پاس جو چکن ہے وہ دو کلو ہے اور چاول ہیں تین کلو تو اس حساب سے ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں تین بڑے سائز کے کٹے ہوئے پیاز اور پتیلا بھی ہمارا ماشا اللہ کافی بڑا ہے تو یہاں پہ ہم پیاز کو گولڈن پرون ہونے دیں گے تو یہاں پہ ایٹ کر دیا اس میں ادرک لیسن اور سبز مرش کا پیسٹ اس کو یہاں پہ اچھے سی فرائی کریں گے تاکہ اس کا پیارا سا کلر آئے اور اچھی سی خوشبوانا شروع ہو جائے تو تھوڑی دیارے پکائیں گے تو یہ جو ہمارا پیاز ہے اور ادرک لیسن کا پیسٹ ہے یہ بڑاون ہو جائے گا تو یہاں دو سے تین منٹ لگیں گے تو یہاں دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں ہمارا جو پیاز اور ادرک لیسن کا پیسٹ ہے یہ اچھے طریقے سے بڑاون ہو چکا ہے اور جیسے یہ بڑاون ہو جائے گا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چکن اور بہت اچھا لگتا ہے پتہ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں ایک بندہ بنا رہا ہوتا ہے ہمارے گھر میں تو ماشااللہ سے ایک بندہ کھگنگ کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا بھی آ جاتا ہے اور ہم بڑی محبت کے ساتھ مل جول کے کھانا بناتے ہیں اور انساری فیملی میں کھانا بنانا یہ بہت ہی حبی سمجھی جاتی ہے اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کھانا بنانے میں اور یہ جو آج سپیشل بریانی کی ریسپی ہے یہ ہمارے گھر میں جو ہماری موم ہیں وہ اس طرح سے بناتی ہیں یہ ہمارے گھر میں چکن ہے وہ اچھے طرح سے اس کا پیارا سا کھلر آج ہے اور اس کے ساتھ میں شامل کر دیا ہے تقریباً 3 سے 4 کٹے ہوئے ٹوماٹر اب یہاں پہ اس کو فرائی کریں گے اور یہاں پہ ہری مرچے ایٹ کر دیں گے 4 سے 5 عدد اور ساتھ ہی ہم نے ساتھ ہی اس میں ڈال دیا ہے جس میں لونگ ہیں اور یہ اس میں ڈال دیا ہے کٹے ہوئے لیمن تو اس طرح سے سارے جو ہمارے سپائسز ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں اور یہ اس میں ڈال دی ہے ہم نے تین کھانا کھانے کے چمچ بھیگی ہوئی املی اور یہ دہی ہے ایک پاؤ جس کے اندر جو بریانی مسالہ کا ایک پیکٹ ہوتا ہے وہ مکس کر کے ہم نے ڈال دیا ہے تو یہاں پہ جو سپائسز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی بعد میں بھی کچھ ڈالیں گے تو یہاں پہ اس کی ہم اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے اور دیکھئے فیاز ہی اب چمچ کو ہلا رہا ہے اور اس کی بھونائی کی جا رہی ہے گوشت کی یہاں پہ تو فلیم کو یہاں پہ آپ نے نارمل رکھنا ہے نہ اس کو ہائے کرنا ہے نہ اس کو سلو کرنا ہے تو بہت اچھے طریقے سے جو چکن ہے وہ بھونہ جا رہا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ایک کھانا کھانے کا چمچ لال مش کا پاؤڈر اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ نمک کیونکہ بریانی پیکٹ ہے اس میں بھی سارے مسالے ہوتے ہیں مگر الگ سے بھی ڈالیں گے تو نمک ڈالنے کے ساتھ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے یہ دیکھئے خوشک دھنیا پاؤڈر ایک چمچ اور اب یہ دیکھئے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک چمچ کھانا کھانے کا زیرہ پاؤڈر اور اس کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تو بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے جیسے ہم نے اس میں وہ پیکٹ ڈالا ہے اور سارے گرم مسالے اڑکی گئے ہیں تو اب یہ کافی بھاری ہو چکا ہے چمچ ہی لانا کیونکہ سارے مسالے اور پانی ہے اس میں اور چکن بھی کافی زیادہ ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہمارے پاس ہیں چاول تو یہ تین کلو بھیکے ہوئے چاول باسمتی رائس ہیں جو کہ ہم نے ڈال دیا ہیں چکن کے اندر اور چکن میں ہم نے ایک کپ پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا اگلا لیا تھا تو چاول ڈال کے یہاں پہ چاولوں کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اچھا کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ چکن کو گلانے کے بعد اس میں پانی ڈالتے ہیں بوائی لانے کے بعد پھر اس میں چاول ڈالتے ہیں مگر ہم نے چاول اور پانی ایک ساتھ ہی ڈال دیا ہے تو چاول ڈالنے کے بعد آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ چاول سے ایک ڈیرڈ انچ پانی اوپر رہ جائے اس طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور چمچ کو آپ نے سپیڑ سے نہیں ہیلانا ادروائیس جو چاول ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے تو اب یہاں پہ اس کو ہم ڈھکن لگائیں گے اور اس کو پکنے دیں گے ہم پانچ سے چھے سات منٹ کے لیے تو اتنی اس کنڈیشن میں ہم نے لے کے آنا ہے جو رائس ہیں وہ سارا پانی پی لیں یہ دیکھیں اب اس کنڈیشن میں رائس ہیں کہ ہم اس کو دم لگا سکتے ہیں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کریں گے خوبصورتی کے لیے فوڈ کلر آپ جب بھی ایڈ کریں تو اتنا ہی بس ڈالا کریں زیادہ پھلایا نہ کریں وہاں پھیکا سا اور عجیب سا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ رائس نے ٹوٹل پانی پی لیا ہے اب ہم اس کو لگائیں گے دم اور یہ دم لگے گا آٹھ سے نو منٹ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ سے نو منٹ ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں بہت ہی مزے کی ہماری جو بڑیانی ہے وہ تیار ہے اور اس کو ہم نکالیں گے اب پلیٹ میں اور خوشبو تو ماشاءاللہ سے اتنی اچھی آرہی کہ میں آپ کو بتائیں نہیں سکتا تو ایسے ہی بنایا کریں محبت کے ساتھ لگن کے ساتھ کوئی چلت بازی نہیں بہت ہی آرام کے ساتھ دیکھیں آپ ہمارے بہت ہی خوبصورت اور خوشبودار رائس جو ہیں وہ تیار ہیں دیکھیں کیسے کھلے کھلے ہیں آج اصل میں یہاں پہ لائٹ جو ہے کچن میں لائٹ نہیں آرہی جس وجہ سے جو ہماری ویڈیو لائٹ ہے وہ آف ہے تو صحیح نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں یہاں پہ لائٹ آ چکی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری بہت ہی مزے کی بیانی جو ہم نے ملاد کے لئے بنائی تھی تیار ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ